بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ہماری ریسیپی ہے بیک سموسا اور اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے یہ 400 گرام میدہ یہ ہاف کپ ملک ہے اور ہاف کپ پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے وارم کر لیا ہے ملا کے یہاں پر یہ ہے ایسٹ یہ ہے ہاف ٹیبل سپون شگر یہ ہے ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون سالٹ اور اس میں یہ تقریباً 2-3 ٹیبل سپون اولیف آئل جائے گا تو میں آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے ہم اس کو مکس کرتے ہیں یہاں پر ایک لیا ہے یہ مکسنگ بول اس میں جائے گا یہ ہمارا ملک اینڈ واتر اور ایسٹ شگر اور سالٹ اب یہ میدہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے ملک اینڈ واتر ملک اینڈ واتر اس طرح سے ہو گیا ہمارا اب ہم یہاں پر اولیف آئل ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ملک اینڈ واتر ہاتھوں کی مدد سے کریں گے جب تک کرنا یہ نیڈ ہو جائے دو آپ دیکھیں ہمارا ڈو آل موسٹ نیڈ ہو گیا ہے اب اسی بول میں اس کو آپ اس طرح سے اس طرح سے بول بنا کے اور اسے میکسیمم ون آور کے ریسٹ دینا ہے تو کور کر کے پلاسٹک ریپ سے اس کو کور کریں اور کسی ٹاول سے اس کو ڈھککے اور اسے ون آور کے لیے رگ دیں اس کی سٹفنگ کے لیے ہمیں چاہیے ون پاؤنڈ کیمہ یہ ہے میڈیم سائز کے ایک آنین اورنج بیل پیپر کا ایک پیس ہے یہ فور فائف کلوو گارلک کے ہیں تھوڑا سا یہ ہرا دھنیا ہے کورینڈر لیف اور اس میں سپائسیز جو ہیں وہ اونلی یہ میں نے لیا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سے زیادہ میں نے سالٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ ان چیزوں کو میں تھوڑا سا باریک چاپ کروں گے اور پھر قیمے میں ساری چیزیں مکس کریں گے تو میں چاپ کرتی ہوں اس کو پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پر یہ میں نے ساری ویشٹیبلز جو ہیں وہ چاپ کر کے اس میں ڈال دیئیں سپائسیز ٹومیٹو پیسٹ اب ہم تھوڑا سا اس میں اولیو آل شامل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنا اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے یہ میں نے قیمہ مکس کرنے کے بعد اس مال سائزز کے بالز بنا لیے ہیں پھر ہم یہ اس میں ڈو میں سٹف کریں گے یہ ہمارا ون آور ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی ائر ریلیس کر دیں گے دیکھے اس کے ہمیں ڈویلف پورشن کرنے ہیں اور ہم اس طرح سے اس کے بالز بنائیں گے بس یہ سارے میں نے بالز بنا لیا ہیں اب ہم اس طرح کور کر کے 15 منٹ کا ریس دیں گے یہ ہمارے 15 منٹ ہو چکے ہیں اب اس طرح سے ایک آپ اس کو بالز کو لے کے ایسے پریس کیجئے گا ہاتھ سے راؤن اس طرح سے کر کے اور ایک یہ جو ہم نے بالز بنایتے قیمے کے یہ اس میں رکھ کے اور اس کو اس طرح سے ہم بند کر دیں گے اس کو یہاں سے پریس ضرور کر دیجئے گا ورنہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بیک ہوتے وقت کھل جاتے ہیں یہ 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 اس طرح سے یہ کار بناتیو میں یہ اپنا میٹ رکھا یہاں سے اس کو اٹھا کے اس سے ملانا ہے تو یہ ٹرائنگل شیپ آ دے گی اور پھر اس کو بعد میں صحیح سے آپ فکس کر لیں پریس کر کے اس طرح سے کلوز کر دیں اس کو اچھے سے دبانا ہے تاکہ یہ پھر کھلے نہیں یہ دیکھیں اب میں سارے بنا لوں پھر میں یہ سارے جب میں کمپلیٹ کر لوں گی تو اس کو ٹوئنٹی مینٹس کے لیے ہمیں پھر سے ریس دینا ہے یہ میں نے سارے ریڈی کر لیے اب ان کو میں کور کر کے ٹوئنٹی مینٹس کا ریس دوں گی یہاں پر ہم کریں گے یہ ایک گواش یہ ایک انڈا میں نے لے لیا تھا اور اس کو اس طرح سے یہ ہیں بلیک سیسیمی سیٹ کالے تل ان کو بس تھوڑے سا اس طرح سے سپرنکل کر دیں 375 ڈگری پر میں اس کو بیک کروں گی 25 سے 30 منٹ اور یا پھر جب تک ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن نہ ہو جائے یہ ہمارے یہ دیکھیں ڈن ہو چکے ہیں یہ کتنے اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں بس اس طرح کلر آ جائے تو اس کو نکال لیں بہا ہے یہ چٹنی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں آگے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ لوگوں کی سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ انشاءاللہ اسی طرح میں ریسیپیز لاتی رہوں گی اور اگلی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ